بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ اپنے گھروں میں ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو مزید ترقی دے امین سمامین اگر آپ نے میرے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کانلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے کمنٹس دیں آج میں جس پروڈک کا ریویو کرنے لگی ہوں میں بھی اس کو یوز کر رہی ہوں اٹلیس 3 مانس 3 مانس ہو گئے ہیں ریگلر یوز نہیں کرتی لیکن 3 مہین نہیں ہو گئے میں جس کو یوز کرتے رہے سو آج میں اس کا ایک آنسٹ ریو دوں گی آپ کو ٹھیک ہے سب سے پہلے اس کا نام بڑھ لیتے ہیں یہ کیرٹن ہیئر کیر بیلنس ہیئر ماسک ہے فور ہالدی سکیلپ ٹھیک ہے تو کیرٹن ٹریٹمنٹ جو ہے وہ بہت فیمس ہے پاکستان میں ٹھیک ہے سپیشلی ان گرلز کے لیے جن کے بال خراب ہو جاتے ہیں آئرننگ سے یا ڈائے کرنے سے ٹھیک ہے ان کے لیے یہ ماسک اچھا ہے ٹھیک ہے سو پہلے میں آپ کو اس کی کنسسٹنسی دکھائیتی ہوں دیکھیں اس کی کنسسٹنسی کچھ ایسی ہے کافی ریچ ہے یہ میں نے کافی یوز کر لیا اس کو مطبع اس کی کانٹیٹی کافی زیادہ ہے تھاؤزنڈ ایمل میں یہ پورا جار آتا ہے یہ ماسک آتا ہے ٹھیک ہے سو یہ آپ کے آرام سے دو سے تین مہینے اگر آپ اس کو ریگلر یوز کر رہے ہیں تو آرام سے آپ کے نکل جائیں گے ٹھیک ہے اس کی کنسسٹنسی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کریمی ہے بہت زیادہ ٹھیک ہے سو اب آ جاتے ہیں کہ اس کے یہ کیسے ورک کرتا ہے ٹھیک ہے پہلے اس کے یوزشٹ پہ آجاتے ہیں آپ نے اس کو یوز کرنا ہے کس طریقے سے یوز کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو کبھی بھی ڈرائی ہیرز پہ یوز نہیں کرنا ٹھیک ہے اس کو یوز کرنے سے پہلے آپ نے اپنے بالوں کو ویڈ کرنا ہے موشش کرنا ہے اس کے بعد آپ اس کو اپلائے کریں گے تو یہ بہت اچھے طریقے سے آپ کے بالوں میں اپلائے ہوگا ٹھیک ہے اور سیکنڈ چیز کہ جب آپ اس کو اپلائے کر لیں اس کی اچھی خاصی کونٹیٹی آپ کے بالوں میں لگی گی ٹھیک ہے اس کو لگاتے ہوئے آپ نے جوسی نہیں کرنی ٹھیک ہے آپ نے اچھی خاصی کونٹیٹی اپنے پورے بالوں میں لگا لی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے ایک ٹاول لینا ہے ٹھیک ہے جس کو آپ نے گرم پانی میں گیلا کرنا ہے گرم پانی زیادہ بھی گرم نہ ہو نورمل پانی ٹھیک ہے اس میں آپ نے اس کو سوک کرنا ہے اس ٹاول کو ٹھیک ہے ٹاول کو آپ نے نچوڑ کے اور اپنے بالوں پر رکھ لینا ہے ٹھیک ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے بالوں کو ہیٹ ملے گی ٹھیک ہے اور وہ ہیٹ آپ کے سکیالپ تک جائے گی ٹھیک ہے وہ موسٹر آپ کے سکیالپ تک جائے گا جس کے ویسے آپ کے بال یہ جو پروڈکٹ ہے آپ گیلے ٹاول سے اپنے بالوں کو کور کر لیں ٹھیک ہے گیلا ٹاول جو ہے وہ گرم پانی کے اندر اس کو سوک کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اس کو 15 منٹس کے لیے ٹاول جب تک ٹاول تھنڈا نہیں ہوتا آپ اس کو ٹاول کو ریپ کر کے رکھیں بالوں میں اور جب جیسے آپ ٹاول تھوڑا سا تھنڈا اپنے بالوں کو چھوڑ دیں اس کے بعد اپنے بالوں کو اچھے طریقے سے واش کر لیں ٹھیک ہے اب میں اپنا ایکسپیرینس بتاتی ہوں کہ میں نے اس پروڈک کو یوز کیا ہے ٹھیک ہے وہ کرتا ہے لیکن اسی ٹائم کے لیے وہ کرتا ہے اس کے بعد پھر آپ کے بال بیسے وجہتے ہیں ٹھیک ہے یہ میرا جہاں تک میں نے استعمال کیا ہے مجھے اتنا بھی نظر نہیں آیا بال شائنی ہو جاتے ہیں بال سٹریٹ بھی ہو جاتے ہیں لیکن ایک دو دن بعد آپ کے بال بیسے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ان شورد کہ آپ نے کسی فنکشن میں جانا ہے اس حد تک اس ٹائم کے لیے یہ ٹھیک ہے لیکن آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ لانگ ٹائم آپ کو ایفیکٹ سائے گا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے باقی ہے کہ آپ اس کو پرچیس کر سکتے ہیں 1500 کے پوری جا رہا تھا ہے 1000 ایمل اس کے اندر پروڈکٹ ہے اور آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور آپ مجھ اپنے ریویوز دیجئے جب آپ نے استعمال کیا ہے تو آپ اس پیشلی ان بالوں کے لیے ہیں جو بال ڈیمج ہو چکے ہیں دائے سے کلرل رنگ سے یا آئیلنگ سے ٹھیک ہے تینک یو سو مچ اللہ حافظ